بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہندوستان میں سلطنت مغلیہ اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی تھی پنجاب سکھوں کے قبضہ میں جا چکا تھا انگریز تاجر اپنی ایاری سے اس ملک کا حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا ہندوستان پر صدیوں حکومت کرنے کے بعد ان سیاسی حالات میں مسلمانوں کی معاشرتی اور مذہبی زندگی تباہ ہو چکی تھی بعض جہاد بسیف کا نعرہ لگا رہے تھے مگر ایک مرد کوہستانی جو فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کے لیے پیدا ہوا تھا جہاد بسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بن نفس کی تلقین کر رہا تھا یہ مرد کوہستانی کون تھا؟ یہ حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے توسا شریف میں آستانہ آلیہ سلمانیہ کی بنیاد رکھ کر ایک ایسا مرکز شریعت و طریقت قائم کیا جس نے ملت کے تنے مردہ میں جان ڈال دی سلسلہ آلیہ چشتیہ نظامیہ سلمانیہ کے بانی سلطان تارکان برحان عارفان غوث زمان شہباز طریقت آلہ حضرت حضرت شاہ محمد سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کی ولادت با سعادت بیارہ سو تریاسی ہجری با مطابق سترہ سو انتر عیسوی میں ہوئی آپ کے والد گرامی کا نام ذکریہ بن عبدالوحاب بن عمر خان بن خان محمد تھا آپ کی والدہ محترمہ کا نام زلیخہ بی بھی تھا آپ کی جائے پیدائش موزہ گڑگوجی ہے جو کوہ درگ میں توسا شریف سے مغرب کی طرف تیس کوس کے فاصلہ پر ہے آپ کا خاندان افغان قوم کے قبیلہ جعفر سے تعلق رکھتا تھا منقول ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت سے قبل آپ کی والدہ محترمہ ایک چشمہ سے پانی بھر کر اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ ایک ترویش جن کا لباس بھی ہندوستانی تھا اور زبان بھی ہندوستانی تھی ایک عجیب عالم میں راستہ میں کھڑا تھا یوں ہی اس درویش کی نظر آپ کی والدہ محترمہ پر پڑی تو کہنے لگا سبحان اللہ اس شکم میں بادشاہ دو جہاں ہے جو اپنے زمانہ میں سلمان زمان بنیں گا ہزار ہاں مخلوق کو فیض پہنچائے گا اور تمام جن و انس اس کی تعظیم کریں گے یہ کہنے کے بعد وہ درویش نظروں سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد کبھی کسی کو نظر نہ آیا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی آپ کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل فوت ہو گئے اور آپ یتین ہو گئے جب آپ کی عمر چار سال چند ماہ کی ہوئی تو آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو ملہ یوسف جعفر افغان کے پاس پہنچایا ان سے آپ نے پندرہ پارے پڑھے اس کے بعد وہیں ایک ولی کامل اور صاحب نسبت بزرگ حاجی صاحب سے پڑھنا شروع کیا دن کے وقت اپنے استاد گرامی قدر کے مویشیوں کو چراغاں میں لے جاتے اور رات کو اپنے استاد محترم سے سبق لیتے آپ نے حاجی صاحب کے پاس قرآن پاک ختم کیا اور ایک دو فارسی کی کتابیں بھی پڑھی اس کے بعد حاجی صاحب نے فرمایا کہ مجھے کشف سے معلوم ہوا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں رتبہ بلند اور مقام عالی آتا کرے گا تم پہلے توسا جا کر علم حاصل کرو گے وہاں سے قصبہ لانگ اور پھر وہاں سے کوٹ مٹھن جا کر مزید تعلیم حاصل کرو گے وہاں مہار شریف سے ایک کامل بزرگ آئیں گے جن سے تم بیعت کرو گے وہ تمہیں نعمت و خلافت عطا کریں گے اس کے بعد تم توسا آ کر مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاؤ گے آپ اپنے استاد محترم حاجی صاحب کے ارشاد گرامی کے مطابق توسا شریف آ گئے اور میاں حسن علی صاحب کے پاس بگی مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا میاں حسن علی صاحبِ صالحانِ وقت میں سے تھے اور قبلہِ عالم حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولوی نور محمد صاحب نارو والا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے میاں صاحب آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے اس جگہ آپ نے فارسی کی چند کتابیں پند نامہِ خاجہِ اتار گلستانِ سادھی بوستانِ سادھی وغیرہ پڑھیں ایک دن آپ توسا شریف سے موزہ سوکڑ ایک کتاب لینے کے لئے گئے وہاں دورانِ سفر حضرت مولانا نور محمد نارو والا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حضرت نارو والا رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بہت تعظیم کی اور باوجودِ ضعیفی اور پیری کے خود پیدل چلے اور آپ کو اپنے گھوڑے پر سوار کرایا جب ان کے مریدِ صادق میاں حمد کھوکر نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا اے میاں حمد تمہیں اس نوجوان کے مرتبہِ مقام کا علم نہیں اس کا مقام یہ ہے کہ ملائکہ اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے گھوڑے کی باغ پگڑنے کی آرزو رکھتے ہیں یہ وہ نوجوان ہے کہ کچھ دنوں کے بعد تمام جہان اس کے نورِ فیض سے منور ہوگا توسا شریف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کی خاطر آپ موزہ لانگ میں میاں ولی محمد صاحب باغبان کے پاس چلے گئے ان سے آپ نے مزید فارسی کی کتب پڑھیں اور فارسی کی تعلیم مکمل کی میاں ولی محمد صاحب سے قصبِ فیض کے بعد آپ عربی و اسلامیات کی تعلیم کے شوق میں کوٹ مٹھن روانہ ہوئے یہاں پہنچ کر آپ نے حضرت قاضی محمد آکل رحمت اللہ علی کے صاحب زادہ قاضی احمد علی صاحب سے ان کے مدرسہ میں علومِ عربیہ اور دینیہ پڑھنا شروع کی یہاں آپ نے چند سال قیام کیا اور منطق کی مشہور کتاب کتبی کا درس لیا اور علومِ فقہ پر پورا پورا عبور حاصل کیا محبن نبی حضرت مولانا فخر الدین فخرِ جہان دہلوی رحمت اللہ علی نے اپنے خلیفہِ آزم قبلہِ عالم حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علی کو وسیعت فرمائی تھی کہ مغرب کے پہاڑوں سے ایک شہباز آئے گا اسے جس طرح بھی ہو سکے اپنے دام میں لے آنا وہ ہماری اور تمہاری نعمت کا وارث و مالک ہوگا اور اپنے زمانہ میں مملکتِ ولایت کا سلیمان ہوگا اس وسیعت کی بنا پر حضرت قبلہِ عالم رحمت اللہ علی ہر سال مغرب کا سفر کرتے کوٹ مٹن اور اچھ شریف کی طرف بھی آپ اسی ارادہ سے آتے تھے کہ کسی وقت میدانِ لاہوت کا وہ شہباز دام میں آ جائے آپ جن دنوں کوٹ مٹن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے حضرت قبلہِ عالم حسبِ معمول اچھ شریف تشریف لائے جب یہ خبر کوٹ مٹن پہنچی تو حضرت قاضی محمد آقل اور ان کے فرزندِ ارجمن حضرت قاضی احمد علی صاحب مدرسہ کے طالب علموں کو ساتھ لے کر اچھ شریف روانہ ہوئے آپ رحمت اللہ علی بھی اس کافلہ کے ساتھ تھے آپ نے یہ سنا ہوا تھا کہ قبلہِ عالم سما کے قائل ہیں اور وجد و رکس بھی کرتے ہیں چنانچہ آپ اپنی کمر میں خنجر باندھ کر روانہ ہوئے اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ حضرت قبلہِ عالم رحمت اللہ علی سے احتساب کریں گے اور پھر انہیں سما سے منع کریں گے حضرت قبلہِ عالم رحمت اللہ علی کی مجلس میں پہنچے تو سما جاری تھا وہاں سے حضرت قبلہِ عالم رحمت اللہ علی حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علی کی درگاہ پر تشریف لائے اور مخدوم نوبہار شاہ رحمت اللہ علی سجادہ نشینِ اچھ شریف کو بیعت کیا جب سب لوگ اٹھے تو آپ بھی اٹھے اچانک حضرت قبلہِ عالم رحمت اللہ علی کی نظر آپ پر پڑی تو متبسم ہو کر فرمایا آمدہ یارے کے ماں میں خاص تیم آپ کا ہاتھ پکڑا خان کا ہمیں لے گئے اور بیعت کر لیا حضرت قبلہِ عالم رحمت اللہ علی کے ارشادِ گرامی کے مطابق آپ گیارہ سو نینانوے ہجری میں دہلی شریف حاضر ہوئے اس وقت آپ کی عمر پندرہ سال کی تھی حضرت قبلہِ عالم نے بیعت کے بعد حکم دیا تھا کہ دہلی شریف میں میرے پیرو مرشد حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ علی کی ملاقات و زیارت کرنے کے بعد میرے باس مہار شریف آ جائیں آپ رحمت اللہ علی جودپور اجمیر شریف جیپور اور ریواڑی کے راستے سے دہلی پہنچے ابھی ریواڑی میں تھے کہ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علی کا دہلی میں وصال ہو گیا دہلی شریف اس وقت پہنچے جب حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ علی کے مدرسہ میں ان کے کل شریف ہو رہے تھے آپ نے بھی شرکت کی آپ چہلم تک حضرت مولانا صاحب کے مزار مبارک پر متقف رہے یہاں خاص انعیتِ الٰہی سے آپ کو حضرت مولانا صاحب کی ظاہری زیارت بھی نصیب ہو گئی اور حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علی کا ایک تبرک بھی حاصل ہوا منقول ہے کہ آپ جن ایام میں حضرت مولانا صاحب کے مزار مبارک پر متقف تھے تو ایک رات حالتِ مشغولی میں جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت مولانا صاحب مزار مبارک سے باہر تشریف لائے آپ سے معانکہ کیا اور بہت سی نوازشات فرمائی آپ نے پوچھا یا حضرت لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وفات پا گئے ہیں آپ قبر سے کیسے باہر آ گئے فرمایا لوگ غلط کہتے ہیں ہم فوت نہیں ہوتے صرف پردہ شریعت ہے ہرگز نمیرت آن کے دلش زندہ شد باعش سب دست بر جریدہ آئے عالم دوامِ ما آپ دہلی سے بخیر و آفیت واپس مہار شریف حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہماتن ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے وہیں آپ نے سلوک کی کتابیں عداب التالبین فکرات لوائے اشرائے کاملہ اور فسوس الحکم وغیرہ کا درس اپنے پیر و مرشد سے لیا حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے آپ پر خاص توجہ فرمائی آپ پندرہ برس کی عمر میں حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اپنے پیر و مرشد کی صحبت حکیمی آسر کا فیض صرف چھ سال تک اٹھایا آپ تقریباً اکیس برس کے تھے جب حضرت قبلہ عالم نے آپ کو خلافت عطا فرمائی آپ نے اپنی زبان مبارک سے اپنی خلافت کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت قبلہ عالم نے مجھے خلافت عطا کی تو میں نے انکار کیا اور عرض کیا کہ قبلہ یہ بارے گراہ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا اس زمانہ میں لوگ خدا کی نافرمانی میں مشغول ہیں میں کس طرح مخلوق کے اس بوجھ کو اپنی گردن میں ڈالوں حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ مجھے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی خلافت محمد سلمان کو دے دو میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا میں نے پھر معذرت چاہی کہ یا حضرت یہ بارے گراہ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خلافت کیوں نہیں لیتا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کام کے لائق نہیں ہوں فرمایا تو اس کام کے لائق ہے اس لئے تمہیں حکم دے رہا ہوں ہم تمہیں اپنی جانب سے خلافت دے رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے حکم سے خلافت قبول کرتا ہوں مگر یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت مخلوق کو مرید کروں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ حق تعالیٰ میرے مریدوں کو بخش دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے مریدوں کی شفاعت میں کروں گا اور حق تعالیٰ انہیں بخش دے گا اس کے بعد میں نے حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ سے خلافت لے لی حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے ارشادِ گرامی کے مطابق آپ خلافت کے بعد توسع شریف آ گئے اور یہاں ایک خانقہ کا قیام کیا اور اس خانقہ میں بیٹھ کر ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ تک تبلیغ و اشاعت اور اصلاح و تربیت کا فریضہ انجام دیا توسع شریف لیرہ غازی خان سے تقریباً تیس کوس کے فاصلہ پر ایک غیر معروف گاؤں تھا اگر حضرت شاہ محمد سلمان توسعی رحمت اللہ علیہ کے قیام کے بعد مرکزِ رشد و ہدایت بن گیا آپ نے وہاں مساجد اکامت گاہیں مدارس اور لنگر خانے تعمیر کر کے ایک ایسی خانقہ کی بنیاد رکھی جو علومِ ظاہری و باطنی کا ایک عالمی مرکز بن گئی آپ رحمت اللہ علیہ کے لنگر کی حیثیت بہت ہماگیر تھی اس میں غصت اور باقائدگی تھی اور درویشوں اور طولبہ کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی گئی تھی دو ہزار طولبہ و درویش اور تقریباً اتنے ہی مہمانوں مسافر ہر روز لنگر سے کھانا کھاتے تھے کھانے کے علاوہ ضرورت کی ہر چیز موجود رہتی تھی حجام، لوہار، موچی اور دوبی وغیرہ مہانہ تنخواہ پاتے تھے بیماری کی حالت میں مختلف اقسام کی عدویات لنگر سے بلا معافظہ ملتی تھی منقول ہے کہ ایک دفعہ خدا بکش لانگری نے عرض کیا کہ حضرت اس مہینہ میں سات سو روپیہ صرف درویشوں کی عدویات پر خرچ ہو گیا ہے آپ نے سن کر فرمایا اگر سات ہزار بھی ان درویشوں اور علماء و طولبہ کے علاج پر خرچ ہو جائیں تو مجھے اطلاع نہ دی جائے ان کی جانوں کے مقابلہ میں روپیہ کی کچھ حقیقت نہیں صاحبِ تاریخِ مشایخِ چشت لکھتے ہیں کہ ویسے تو اس زمانہ میں ہندوستان کی کئی خانکاہوں میں بڑے بڑے لنگر قائم تھے اور سینکڑوں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا مثلاً دہلی میں شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں پانچ پانچ سو فقیر رہتے تھے اور ان کے خرد و نوش کا انتظام ہوتا تھا خاجہ محمد آقل رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں بھی لنگر کا بڑا احتمام تھا لیکن جو باقائدگی اور جو مقاصد شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ کے لنگری نظام میں ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں تھا آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے شیخ و مرشد سے بے حد محبت تھی بیعت کے بعد حضرت قبلہ عالم کے حکم سے دہلی تشریف لے گئے تو اس دوران آپ کی والدہ محترمہ کو آپ کی جدائی نے ستایا جب آپ واپس مہار شریف آئے اور والدہ محترمہ کی بے قراری کا سنا تو پیر و مرشد کی اجازت سے والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے گڑگو جی حاضر ہوئے مگر مرشد سے دور ہو کر عشق کی آگ اور بھڑکی اور ماں کی محبت اور مرشد کے عشق میں کشمکش شروع ہو گئی آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی پہرے دار بٹھائے راستوں میں کانٹے بچھائے اگر آپ اکثر پیدل ہی مہار شریف کو روانہ ہو جاتے اور راستے کی تمام تکالیف نہایت خوشی سے برداشت کرتے ایک بار میاں غلام حیدر اور میاں عیسیٰ جعفر کے ساتھ مہار شریف کو روانہ ہو گئے راستے میں پاؤں خون سے بھر گئے لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی چالس کوس اور سفر تیہ کیا سفر میں دو دو تین تین دن کے فاقے بھی ہوئے لیکن آپ عقیدت و ارادت اور عشق و محبت سے سرشار سب مصیبتیں جھیلتے ہوئے اپنے مرشد کے قدموں میں حاضر ہو گئے احمد اللہ علیہ کا مطالعہ نہایت وسیع اور علمی مقام بہت بلند تھا قرآن حدیث اور فقہ پر مکمل عبور تھا جب کوئی مسئلہ آپ سے دریافت کیا جاتا تو برجستہ اصناد نکل کر دیتے تصوف کی تمام مستند کتب کا امیق مطالعہ کیا ہوا تھا آپ اپنے خاص خاص شاگردوں اور مریدوں کو جن کتب کا خود درس دیتے تھے ان میں آداب الطالبین عوارف المعارف فسوس الحکم احیاء العلوم فوائد الفواد فتوحات مکیہ فکرات شرائع کاملہ نقد فسوس سواز سبیل تصنیم اور نفحات الانس شامل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ خود کامل اتباع شریعت کرتے تھے اور اسی کی تلقین و تاقید بھی فرماتے تھے آپ کا نظریہ تھا کہ اتباع شریعت کے بغیر انسانیت کا کمال دشوار ہے آپ کا ارشاد ہے کہ تذکیہ نفس اور روحانی ارتکا اتباع شریعت کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے صاحبِ تاریخِ مشایخِ جشت لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ محمد سلمان توصی رحمت اللہ علیہ مطابعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد زور دیتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ہے بے مطابعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصولِ مقصد ناممکن ہے کمالیت بھی اسی وقت مل سکتی ہے جب زندگی کے ہر شعبہ میں اس اکمل ترین شخصیت کی اتباع ہو اور روح کی کمالیت بھی اس وقت ممکن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہو سلوک و معرفت کی راہیں وغیر اتباعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیہ نہیں کی جا سکتی محال استسادی کہ راہِ وفا تمہاں رفت جزدر پئے مصطفیٰ اب اپنے اوقات و معمولات کے بہت پابند تھے مغرب کے بعد ایک پہر ذکرِ جہر میں مشغول رہتے ذکر سے فراغت کے بعد ہر شخص کو حاضری کی اجازت ہوتی اس سے فراغت ملتی تو رات کا کھانا تناول فرماتے پھر عشاء کی نماز باجمات پڑھ کر حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے تحجد کے بعد ذکرِ جہر کرتے اس وقت گاہے گاہے ایک محفلِ سما بھی ہوتی جس میں کسی شخص کو بھی حاضری کی اجازت نہیں تھی میاں احمد کا وال کچھ سناتے آپ سنتے نمازِ فجر سے قبل اپنے تخت پر آرام فرماتے تھے جب آزان ہو جاتی تو مسجد میں تشریف لاتے نماز کے بعد حجرہ میں تشریف لے جاتے ایک پہر گزرنے پر مجلسِ عام شروع ہو جاتی اس کے بعد کھانا تناول فرماتے اور کسی قدر کیلولہ کے بعد نمازِ زہر ادا کرتے پھر اثر کی نماز تک کلامِ پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے اثر سے مغرب تک مسجد میں قیام فرماتے سفر ہو یا حضر معولات میں فرق نہ آتا تھا علافت کے بعد جب آپ نے دوسہ شریف میں رہائش اختیار کی تو یہ حالت تھی کہ رہنے کے لئے مکان نہیں تھا سرکنڈوں کی ایک جھوپڑی تھی جس میں آپ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے مگر کچھ عرصہ بعد جب بڑے بڑے عمراء و عزراء جاگیردار اور نواب قدم بوسی کے لئے حاضر ہونے لگے تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں آگئی لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود اس تغنا کا عجیب عالم تھا نافیو سالکین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ڈیرہ غازی خان کے نواب نے درویشوں کی اخراجات کے لئے جاگیر پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس جاگیر کو قبول نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے مشاہق کے طریقہ کے خلاف ہے اس وقت مجلس میں جو احباب حاضر تھے ان میں سے کسی نے عرض کیا کہ آپ صاحب زادہ گل محمد رحمت اللہ علیہ کے لئے جاگیر قبول فرما لیں یہ سنا تو فرمایا کہ صاحب زادہ گل محمد کو بھی اس جاگیر کی حاجت نہیں اگر یہ درویشوں کے جوتے سیدھے کرتا رہے گا تو اس کی خدمت کے لئے مقربین بطور خدمتگار مقرر ہوں گے یہ ایک مرتبہ ایک شخص محمد واصل نامی خاضر خدمت ہوا اس نے عرب و عجم کے روحانی اور دینی مراکز دیکھے ہوئے تھے جب توسع شریف کا نرالہ عالم دیکھا تو اس نے آپ کی بہت تعریف کی آپ نے فرمایا میاں واصل میں تو وہی ہوں جو توسع میں گدائی کر کے کھانا کھایا کرتا تھا یہ تو سب کچھ اللہ تعالی کی مہربانی ہے خاتم سلیمانی میں آپ کی آخری عمر کا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک دفعہ حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک میں شرکت کے دوران حضرت بابا تاج سرور چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر تھے کہ چند عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ان میں سے ہی ایک عورت نے سوال کیا کہ یا حضرت آپ نے اب تک لاکھوں غلاموں کو مرید کیا ہے اور جب تک آپ حیات ہیں اور لوگ سلسلہ میں داخل ہوں گے اور آپ کا دستور یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے پاس زیادہ تیر دک بیٹنے نہیں دیتے ان میں سے بعض رات کو بیعت ہوتے ہیں اور بعض دن کو اور بیعت کے بعد آپ سب کو جلد رخصت کر دیتے ہیں آپ کا ہر مرید یہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کا وسیلہ بنیں گے پس قیامت کے دن اس حجوم خلائق میں آپ اپنے مریدوں کو کیسے پہچانیں گے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ سات آٹھ چرواہے اپنی بھیڑوں کو ایک دوسرے کی بھیڑوں کے ساتھ ملا کر چراتے ہیں سب بھیڑیں ایک رنگ کی ہوتی ہیں تمام بھیڑیں ایک رنگ کی ہوتی ہیں ایک ہی طرح ان کے چہرے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کی آدات ہوتی ہیں مگر رات کی تاریکی میں وہی چرواہے اپنی اپنی بھیڑوں کو پہچان کر ایک دوسرے سے الہدہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں میں بھی اسی اسی طرح اس دن اپنے مریدوں اور دوستوں کو شناخت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عامہ عطا کی تھی آپ کی مقبولیت کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے جو تمام تذکروں میں موجود ہے ایک دفعہ ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو اچانک ہزار ہاں مخلوق توسہ شریف میں آپ کے در دولت پر جمع ہو گئی ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے آنے اور جمع ہونے کا کیا سبب ہے کہنے لگے کہ ہم نے ایک آواز آئے غیبی سنا ہے کہ جو کوئی آج پیر پتھان شاہ محمد سلمان توسوی کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہے مخلوق خدا چالیس چالیس پچاس پچاس کوس سے آ کر جمع ہو رہی تھی جب آپ نے لوگوں کا شور سنا تو اپنے خادم خاص محمد اکرم سے پوچھا کہ یہ انبوہ کسیر کس لیے جمع ہے انہوں نے عرض کیا کہ پہلے خود ہی مخلوق خدا کو بلا لیا ہے اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں اب براہ خدا ہجرہ سے باہر تشریف لے آئیے تاکہ مخلوق خدا زیارت کر سکے پس آپ ہجرہ شریف سے نکل کر بنگلہ شریف میں بیٹھ گئے لوگ ایک دروازہ سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے جب باہر سے آنے والی مخلوق فارق ہو گئی تو پھر توسر شریف اور قرب و جوار کے لوگ بھی زیارت کے لیے حاضر ہوئے صاحبِ مناقب المحبوبین لکھتے ہیں کہ میں اکیس محرم الحرام بارہ سو سٹھ سٹھ ہجری کو اپنے وطن سے براستہ پاک پتن و چشتیاں شریف سفر کرتا ہوا توسر شریف جب پیر پتھان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اس دن سے لے کر ویسال تک آپ کی زبان مبارک سے ایک شیر رو سنتا تھا جسے آپ ہر وقت پڑھتے تھے آہن کہ بپارس آشنا شد فی الحال بصورت تلا شد اور کبھی کبھی یہ شیر بھی پڑھتے تھے اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغِ مقبولا ہرگز نہ میرت جب ماہ سفر بارہ سو سٹھ سٹھ ہجری کا آغاز ہوا تو آپ نے فرمایا خدا خیر کرے اس کے بعد آپ کو زکام ہو گیا جو دن بدن شدت اختیار کرتا گیا عدویہ دی گئیں مگر مرز بڑھتا ہی گیا ایامِ بیماری میں بھی آپ اور آدھو وظائف مقررہ وقت پر آدھا فرماتے رہے جب چھے سفر گزر گیا اور ساتھویں رات آگئی تو مرز زیادہ ہو گیا نمازِ شاہ حجرہ میں باجماعت پڑی پھر مراقبہ میں مشغول ہو گئے حضرت مولانا فقر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے میاں نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے صاحب زادہ خاجہ شاہ اللہ بخشتانسوی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کی چار پائی پر پائیتی کی طرف پیٹھے تھے دوسرے چند پیر بھائی بھی حاضر تھے کہ آپ پر حالتِ نزہ تاری ہو گئی اور آپ شغلِ پاس انفاس زور زور سے کرنے لگے جب تحجد کا وقت آیا تو آپ نے نمازِ تحجد اشاروں سے ادا کی پھر بیٹھ گئے اور تسبیح نکال کر پڑھنے لگے وظائف سے فارغ ہو کر صاحب زادہ اللہ بخش رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تُو کون ہے میاں سالِ محمد نے عرض کی قبلہ یہ آپ کے صاحب زادہ گل محمد کا بیٹا اللہ بخش ہے توجہ کا وقت ہے اپنے پوتے پر کرم فرمائیں اس وقت صاحب زادہ اللہ بخش رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا وَنَا فَخْتُ فِيْهِ مِرْرُوْحِ اس کلام کے بعد آپ کا وصال ہو گیا ساتھ سفر المظفر بارہ سو سٹھ سٹھ ہجری وروز جمعہ رات آپ کا وصال ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کے تین بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی سب سے بڑے بیٹے خاجہ گل محمد دوسرے خاجہ درویش محمد تیسرے خاجہ عبداللہ ماسوم تینوں بیٹوں کا وصال آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا ان حضرات کے مزارات بڑے قبرستان میں ہیں حضرت خاجہ گل محمد آپ کے مرید و خلیفہ تھے شب و روز ذکر و اشغال اور یاد خدا میں مشغول رہتے تھے اپنے والد گرامی کے درویشوں کی خود خدمت کیا کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں پیر پتھان کے فقیروں میں سے ہوں خاجہ گل محمد رحمت اللہ علیہ کا وصال گیارہ رمضان المبارک بارہ سو ساٹھ ہجری میں ہوا ان کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں سب سے بڑے لڑکے حضرت خاجہ شاہ اللہ بخش رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بیٹے حضرت خاجہ خیر محمد تھے حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کے پوتے حضرت ثانی شاہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین مقرر ہوئے حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ بائیس برس کی عمر میں اسی برس کی عمر تک علم و تربیت اور تعلقین و ارشاد میں مصروف رہے اس مدت میں لاکھوں تشنگان معرفت ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی صحبتِ کیمی آثر سے فیض یاب ہو کر اپنی مراد کو پہنچے آپ نے مختلف مواقع اور مختلف مجالس میں جو ارشادات فرمائے ان میں سے چند برکت کے لیے پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ ہر ایک کا عدب و احترام کرے بالخصوص اپنے پیر بھائیوں کا بہت خیال رکھے میرے ایک حضرت خاجہ مہاروی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے مریدوں کا عدب اتنا کرتے تھے جتنا اپنے شیخ کا عدب کرنا چاہیے اور یہ دولت کسی کسی کو میسر آتی ہے کیونکہ یہ اپنے شیخ کے ساتھ بے انتہائش کا سمرہ ہے پھر فرمایا کہ خاصانِ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ گناہگار سمجھے نیز فرمایا کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھے اور برا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھا سمجھے ایک مرتبہ فرمایا کہ غرور و تکبر سے بچو کسی کو ہکارت سے نہ دیکھو عجز و انکسار سے زندگی بسر کرو اور اپنے آپ کو سب سے بتر اور کم تر جانو اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے جیسی انکساری پیدا کرنی چاہیے السسلہ میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بارش کی کمی محسوس ہوئی نمازِ استسکا کے باوجود جب بارانِ رحمت نازل نہ ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ برے لوگوں کی شامتِ آمال سے یہ ہوا ہے جب حضرتِ بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو فوراں شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ سب سے برا تو میں ہوں اس لیے میں چلا جاتا ہوں یہ ایک مرتبہ فرمایا کہ والدین کی خدمت اور فرما برداری دل و جان سے کرنی چاہیے حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ والدین کعبت اللہ کی مانین ہے جو والدین کو رد کرتا ہے وہ خود کبھی مقبول نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ عمرہ سے اجتناب کرو ان کی صحبت سے دل مردہ ہو جاتا ہے سالک کو چاہیے کہ اہلِ دنیا کی صحبت سے دور رہے کہ ان کا قرب جان و ایمان کی ہلاکت ہے پھر فرمایا بری صحبت سے بچو اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں اور جلدی اثر کرتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو اور اتباعِ شریعت کرو اتباع سے مراد دو چیزیں ہیں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے کرنا اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت نہیں ہوتا لیکن وہ حکمت کسی کو معلوم نہیں ہوتی سالک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کو این حکمت سمجھے اگرچہ اس حکمت سے واقف نہ ہو اس پر اتراز نہ کرے جس نے اتراز کیا وہ دین و دنیا میں مردود ہو گیا اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک عبدال پرواز میں تھا بریاء پر بارش ہو رہی تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر حق تعالیٰ زمین پر بارش برساتے تو بہتر تھا تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ اس عبدال کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور وہ زمین پر گر پڑا اور اس کا درجہ عبدال سلب ہو گیا ایک دفعہ ایک ہندو جوگی نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت فقیری کا مرتبہ بڑا ہے یا شریعت کا فرمایا شریعت فقیری پر فضیلت رکھتی ہے اس لیے کہ اہل شریعت نے فقراء کو سولی پر لٹکایا ہے کسی فقیر نے اہل شرے کو کبھی سولی پر نہیں لٹکایا الگرز حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان توسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اثر آفری ارشادات نظام تربیت اور فیضان نظر سے اپنی صحبت میں آنے والوں کو اپنے چشمہ جمال و جلال سے اس قدر فیض یاب کیا کہ سنگڑ ندی کے کنارے پر بسنے والا یہ چھوٹا سا گاؤں توسا جلد ہی توسا شریف بن گیا کسی نہیں کیا خوب کہا ہے کہ بسوئے ملک سنگڑ رو اگر دنیا او دی خواہی غلام شاہ توسا شو اگر حق الیکین خواہی آپ کے قدم مبارک کی برکت سے یہ غیر معروف علاقہ مرکز علم و عرفان بن گیا جہاں سے لاکھوں اہل محبت روحانی تربیت پا کر مختلف ممالک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے ہر مقام پر چشتیا نظامیہ سلمانیہ کی خانکاہیں قائم ہو گئیں اور چشت اہل بہشت کی شم فیروزہ کی روشنی سے ایک جہاں منور ہو گیا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین